کپڑے اتنے اچھے صاف نہیں کرتی ہیں جتنے اچھی جیبیں صاف کرتی ہیں پتہ کہ جب تم تعریف کرتے ہونا تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے ہم نہ ہفتہ صفائی منا رہے تھے کم از کم فرش ہی صاف کر لیجے پاکسنی ٹی وی انڈسٹری کے سینئر اور ورسٹائل فنکارہ جو پچھلی چار دہائیوں سے ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ ہے جس نے سینکرو ڈراموں میں لیڈ رول کیا ہر کردار میں خود کو ڈھال کر نبھانے والی یہ فنکارہ جس نے کومیڈی، سنجیدہ، مصبت اور منفی ہر قسم کے کریکٹر کیے اور ہر کریکٹر میں خود کو منوایا تعلق ایک مشہور عدوی گھرانے سے ہے ون اینڈ اونلی سبا حمید صاحبہ ٹی وی ایکٹر سبا حمید صاحبہ ایک باصلاحیت فنکارہ جو اکیس جون انیس سو ستاون کو لاہور میں پیدا ہوئی سبا حمید مارو مصنف اخبار اور کالم نویز مرہوم اختر حمید کی بیٹی ہے سبا حمید ٹوٹل پانچ بہن بھائی ہے جن میں چار بہنیں اور ایک بھائی اور آپ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی ہیں دو بہنیں شعبی سے بابستہ رہی جن کے نام ہیں لالاروخ حمید اور ہما حمید مگر شادی کے بعد ان دونوں نے شعبیز انڈرشی کو خیر بات کہہ دیا جبکہ تیسری بہن بشرا حمید اور اکلوتا بھائی امیر حمید ان دونوں کا شعبی سے کوئی بھی تعلق نہیں سبا حمید نے اپنا بچپن لاہور میں گزارا اور تعلیم بھی لاہور سے حاصل کی لاہور کالیج فور وومن سے گریجویشن کیا سبا حمید کو شعبیز اور گلیمر کے دنیا بہت پسند تھی ادھکاری کا بھی بہت شوق تھا اپنے والد حمید اختر سے کئی بار اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن وہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لو تعلیم مکمل کرنے کے بعد سبا حمید نے خود سے قسمت ازمائی کا فیصلہ کیا پی ٹی وی لاہور سنٹر اپنی دوستوں کے امراہ پہنچی اور بہانہ بنایا کہ وہ سٹوڈیو دیکھنے آئی ہیں جب وہاں سبا حمید نے خود کا اور اپنے والد کا تعریف کروایا تو وہاں پر مجود تمام لوگوں نے اس کی بہت عزت کی سبا حمید کی وہاں پر معروف اور کامیاب ادھاکارہ عزمہ گلانی سے ملقات ہو گئی اس کے ساتھ پی ٹوی بڑیوسر شہزاد خلیل سے بھی سبا حمید کی جان پہ جان بن گئی اور ان دونوں کے توسع سے ستر کی دہائی کے آخر میں شو بیج میں کام کرنے کا موقع ملہ سبا حمید نے عزمہ گلانی کے ساتھ اپنے کیریج کی شروعات کی اس کے بعد تھیٹر کرنا شروع کر دیا سبا حمید کے اپتدائی کامیاب ڈرامے کا نام ہے نشیب جس نے اس کو شہرت بخشی اسی ڈرامے کی بدولت پکس نے ٹی وی انڈسٹر میں صفحے اول کے ادھاکارہوں کے لسٹ میں شمار ہونے لگا جبکہ دوسرا ڈرامہ پتچہر اور تیسرا ڈرامہ انگوری اور پھر رنجش میں بھی کام کیا ڈرامہ صرف تیسرا کنارہ جو 1989 کو ریلیز ہوا جس میں راحت کازمی اور سائرہ کازمی ہیرو ہیرون تھے جبکہ دوسرا پیر سبا حمید اور عثمان پیر زیادہ کا تھا سبا حمید کی یہ خوش قسمت ہی تھی کہ وہ جن ادھاکاروں کو اپنا ایڈیل سمجھتی تھی کیریر کی شروعات انہی فنکاروں کے ساتھ کی سبا حمید کے پتدائی کامیاب سیریلز میں ڈرامہ صرف نشیب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جس میں شازیہ کے پچیدہ کردار میں نظر آئیں دو عورتوں کے گرد گھومتے اس ڈرامے کی کہانی جس میں ایک کو تو اپنے شوہر کی طرز زندگی پر سمجھوتا کرنا پڑا جبکہ دوسری ایسا کرنے میں ناکام ہوئی اس ڈرامے میں سبا حمید، وسیم عباس، مدیہ کوہر، فردوس جمال، محمود اسلم اور سمینہ احمد تھے تمام فنکاروں نے بہترین اتاکاری کی اور اسی ڈرامے نے بولان اکیڈمی ایوارڈ اور گریجویٹ ایوارڈ اپنے نام کی عبداللہ حسین اسی ڈرامے کے رائٹر تھے جس میں عورت کی زندگی کے نشیب و فراس کو دکھایا گیا یاور حیات اس ڈرامے کے ڈریکٹر تھے سبا حمید نے نا صرف سنجیدہ بلکہ کومیڈی ڈراموں بھی خود کو منوایا سبا حمید کا سب سے مشہور اور کامیاب کومیڈی ڈرامہ فیملی فرنٹ جو انیس سو ستنوے میں ریلیز ہوا یہ ڈرامہ نہ صرف سبا حمید بلکہ پی ٹوی کی تاریخ میں بھی کامیاب ترین اور کومیڈی سے بھر بھر ڈرامہ تھا اس ڈرامے نے کومیڈی ڈراموں کے ٹرینڈ سیٹ کیے جسے سبا حمید سنبل کے کردار میں نظر آئیں اس ڈرامے کو یونس برد صاحب نے لکھا جبکہ وسیم عباس نے اس کی ڈریکشن دی سبا حمید سنبل اور وسیم عباس آزم کے کردار میں دیکھے گئے کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کے دوران ہی سبا حمید اور وسیم عباس دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے تھے اور دونوں نے اسی ڈرامے کے بعد شادی کر لی کومیڈی سے بھرپور اس ڈرامے کو بہت پسند کیا گیا اس میں موجود ہر کردار نے خوب شہرت اور عزت سمیٹی اگر بات کی جائے سبا حمید کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام ہیں ڈراما سلسل تیسرا کنارہ نشیب گرور ڈراما سلسل سوچا نہ تھا تیرے عشق میں رنجش دنیا داری فیملی فرنٹ انوکھا لارلا ڈراما سلسل میری دولاری جو دوہزار تیرہ میں ریلیس ہوا جس میں بی بی جان کا بہت امدہ کردار نبھایا اسی سال ڈراما سلسل تنہائی کا بھی حصہ رہی اس کے علاوہ بے شمار درجنوں ڈراموں میں کام کیا کامیابیو کا سلسلہ آج بھی جاری ہے سبا حمید کے ہر سال چار سے پانچ ڈرامیں ریلیس ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کا شمار پاکستان کی مصروف ترین ادھکارہوں میں ہوتا ہے پاکستان کی اس ورسٹائل فنکارہ نے نہ صرف تھیٹر بلکہ ٹی وی سمیت فلموں میں بھی کام کیا دوہزار ساتھ میں پاکستانی فلم ایک دن لوٹ کر آؤں گا اسے ڈیبیو کیا یہ پہلی پاکستانی فلم تھے جس کو بمبئی اور ہیدر آباد انڈیا میں شوٹ کیا گیا اس فلم کے گیت مروف انڈیا گلکارہ آشا بھوسلے سندھیل چوہان اور الکا یاگنک سمیت پاکستانی سنگر جواد اہبن نے کائے اس فلم میں سبا حمید نے میسیس حرون کا کردان بھایا اس کے بعد آپ کی دوسری فلم کا نام ہے ابھی تو میں جوان ہوں جو دوہزار تیرہ میں ریلیس ہوئی فلم گوڈ ماننگ کراچی دوہزار پندرہ میں اور اسی سال دوہزار پندرہ میں فلم جوانی پھر نہیں آنی اور دوہزار سترہ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی اور دوہزار انیس کی فلم کاف کنگنا اگر بات کی جائے سبا حمید کے ازواجی زنگی کے بارے میں تو کیریر کی شروعات میں ہی حمید اکتر صاحب نے سبا حمید کی شادی معروف صحافی سید پرویش شفی سے کروا دی یہ ارینج میری تھی لیکن شادی کے بعد دونوں کے درمیان نہ بن سکی چند سالوں بعد ہی نتیجہ تلاقی صورت میں نکلا لیکن اس سے پہلے سبا حمید اور سید پرویش شفی کے دو بچے پیدا ہوئے جن میں ایک میشہ شفی اور دوسرا فارش شفی تلاق کے بعد بچے سبا حمید کے ساتھ رہے اپنے کیریر کی شروعات میں سبا حمید کا پیر وسیم عباس کے ساتھ بنا اور ان دونوں کا سکرین پر بہت پسند کیا گیا پھر اسی جوڑین حقیقی زندگی میں بھی ایک ہونے کا فیصلہ کیا وسیم عباس اور سبا حمید دونوں کی یہ دوسری شادی تھی علی عباس وسیم عباس کی پہلی بیوی میں سے ہے جبکہ میشہ شفی اور فارش شفی سبا حمید کے پہلے شوہ میں سے لیکن دونوں کی ایک ساتھ کوئی بھی اولاد نہیں ہے تمام بچے شعبی سے وہ بستا ہیں اور سب اپنے اپنی لائف میں مصروف ہیں کراچی اور لاہور دونوں شہروں میں بہت عالی شاہ گھر بنا رکھے ہیں سبا حمید اور وسیم عباس دونوں اپنے اپنی پروفیشنل لائف میں مصروف ہیں دوہزار بارہ میں سبا حمید کو حکومت پاکستان کی جانب سے پرائیڈ و پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا سبا حمید پاکستانی انڈرسٹر کے ایک لیونگ لیجن ادھکارہ ہے جس نے اپنے سینکرو ڈراموں سے پچھلی چار دہائیوں سے دیکھنے والوں کو اپنی جاندار ادھکاری کے ساہر میں جکر رکھا ہے نظریاتی طور پر سبا حمید پاکستان پیپلز پارڈی کو پسند کرتی ہیں اسی کو پاکستانی غریب عوام کی جماعت سمجھتی ہیں مرد دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے اس ورسٹائل فنکارہ کو سہت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور مزید کامیابیہ دے پاہوں آتی ہیں اور آگ چلاتی ہیں چنو کی سر نمناک ہوا جب پام کے اور ناریل کے درختوں میں سر سر آتی ہے تو تو وہ آگ اور بڑک اٹھتی ہے ماں کچھ لوگ صرف ایسے ہی خوش رہ سکتے ہیں نا ماں اگر آپ سبا حمید صاحبہ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کومینٹ بوکس میں لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی کے نام سے پلی لسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ مازکر لیجنڈ فنکاروں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ جو ویڈیوز کا تھم نیل اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور یہ تمام ویڈیوز اسی پلی لسٹ میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی میں موجود ہے جس کو پلیز ایک بار لازمی وزٹ کیجئے گا ہم نے بہت مہنے سے یہ پلی لسٹ ترطیب دی ہے ملتے ہیں بہت جل ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں